اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہیں پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں جو کہ تمہاری پوشت سے ہے اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان جنگی عورتوں کے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلبے نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کی عز فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کرو اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضا مند نہ ہو جاؤ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے ناظرین اس آیت مبارکہ کے مزداغ نہ صرف مسلم معاشرے میں بلکہ دنیا کے تہذیب یافتہ ممالک میں اپنے محرم رشتوں سے شادی کو انتہائی شرمناک سمجھا جاتا ہے اور اس کا شاید کوئی محذب معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن زمین پر فتنہ و فساد کا خواہش مند ایک گروہ ایسا بھی وجود میں آ چکا ہے جو کہ اس قبی اور بتر عمل کو جائز بنانے کے در پہ ہے جیہا ناظرین اسٹریلیا کا رہنے والا ایک بشندہ جسے ریچرڈ مورس کے نام سے جانا جاتا ہے اس شرمناک کام کو پرموڑ کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ان کی پوری تنظیم وجود میں آ چکی ہے جو کہ بہت سے ممالک میں ان قوانین کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہی ہے جن ممالک میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ تعلق بنانے کو جرم شمار کیا جاتا ہے خواتین حضرات یاد رہے کہ ریچرڈ مورس اس وقت اس مجرمانہ فیل کا حامی ہوا جب سکاٹلینڈ کے ایک رہائشی یعنی ایک باپ اور بیٹی نے نجائز تعلق قائم کیا جیسے ہی یہ رشتہ قائم ہوا تو مخبری ہونے کے بعد دونوں پر کیس ہو گیا اس کیس کے نتیجے میں ریچرڈ مورس نے دونوں باپ بیٹی کے حق میں آواز بلند کی اس کے بعد ریلیاں بھی نکالی گئیں اور کئی پٹیشن بھی دائر کی گئیں جبکہ مورس کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ایسے خونی رشتے جو جوانی میں آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی عمل ہے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جبکہ اس کا مزید کہنا تھا کہ یہ محبت کا ایک انداز ہے اور اسے روکنا اتنا ہی غلط ہے جتنا ہم جنس پرستوں کو روکنا غلط ہے دوستو اس سے پہلے اپریل سن 2019 میں ڈیلی سٹار کے جریدے نے ایک ایسی ہی خبر شائع کی جس میں محرمات کے ساتھ شادی کرنے کو ان کا حق قرار دیا گیا اور ان کے سپورٹرز نے اولاد اور والدین میں ناجائز تعلق کے حق میں ایک ریلی بھی نکالی ناظرین سب سے ہیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آن لین پٹیشن شروع کی جا چکی ہیں اس کے مطابق قوانین کو بدلنے کے لیے ایک باپ اور بیٹی کا کپل دنیا بھر میں توجہ حاصل کر رہا ہے جس کی آڑ میں ایسے گروپ جو کہ اس ناجائز عمل کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی دال گلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس حق میں آواز بلند کر رہے ہیں کہ ماں بیٹے یا باپ بیٹی کا تعلق جرم شمار نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایسے کیسز کا سامنے آنا معمول بنتا گیا اور ایسا ہی ایک اور واقعہ امریکہ میں بھی رپورٹ ہوا جس میں امریکہ میں ایک شخص نے اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ شادی کر لی امریکی میڈیا کے مطابق یہ چالیس سالہ بدنیت شخص امریکی ریاست نبراسکا کا رہنے والا بتایا گیا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی اکیس سالہ جوان بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے اور بعد ازاں اس کے ساتھ گزشتہ سال اکتوبر میں شادی کر لی رپورٹ کے مطابق شادی کے ایک ماہ بعد ان کا تعلق منظر عام پر آ گیا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر کے ڈسٹرک کورٹ میں پیش کر دیا عدالت میں دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں جنسی تعلق میں رہے اور شادی بھی کی اگرچہ وہ جانتے تھے کہ وہ سگے باپ بیٹی ہیں ناظرین واضح رہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کا تو دین دھرم ہی مختلف تھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جی ہاں اسلامی ملک بنگلہ دیش میں ایک ایسا ہی علاقہ ہے جہاں رہنے والا ایک قبیلے میں لڑکیوں کی شادی باپ سے زبردستی کروانے کا رواز ہے بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے پہاڑی قبیلے منڈی میں اگر کوئی بیوہ شادی کی خواہش ظاہر کرے تو اسے اپنے ہی قبیلے یا خاندان کے کسی فرض سے شادی کرنا ہوتی ہے بیوہ کو اپنی شادی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بیعہ بھی دوسرے شوہر سے کروانا ہوتا ہے ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے قبیلے کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں سے ان کی نسل پروان چڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی دولت بھی محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر بیوہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری جائداد کی وارش اس کی بیٹی بن جاتی ہے اور ان کی جائداد قبیلے یا خاندان سے باہر نہیں جاتی ناظرین اب ایسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں مسلم امہ کو بیرہ روی کا شکار کرنے کے لیے نہ صرف شیطانی تنظیمیں اپنی عورتوں کے ساتھ ایسے قبی افعال کرنے کے مناظر دکھا رہے ہیں بلکہ سرحام اب تو یہ تعلیم بھی دی جانے لگی ہے کہ آپ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں جب جوان بچے گھر میں موجود ہیں تو ان سے ہی اپنی خواہشات پوری کرو آج کل سوشل میڈیا میں بھی کئی ایسے فنڈڈ لوگ ملیں گے جو کہ ان باکس میں آ کر ایسی تعلیمات دیتے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تمام شیطانی حدکنڈوں سے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے آمین سم آمین تو دوستو یہاں پر اختلام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ